ایک ایک پوچھا تھا کہ اگر کسی کو ہر معاملے میں شک پیدا ہو جائے نماز پتہ نہیں صحیح پڑی نہیں پڑی وضوح ہوا یا نہیں ہوا غسل کے بارے میں ایمان کے بارے میں کہ میرا ایمان بچائے نہ بچا تو وہ کیا کرے بہت خوف محسوس ہوتا ہے دیکھیں وسوس سے اسی وقت آتے ہیں جب آپ کے ذہن میں صحیح تعلیم شرع موجود نہیں ہوتی ہمارے گھروں میں یہ رواج ختم ہو گیا ہے کہ باقاعدہ بچوں کو نماز سکھائی جائے ایمانیات کے بارے میں بتایا جائے کفر اور شرک کی تعلیم دی جائے یعنی یہ بتایا جائے کہ کفر کیا ہوتا ہے شرک کیا ہوتا ہے ہمیں کیسے اس سے بچنا ہے اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا جائے یہ چیزیں اب ختم ہو گئیں لہذا ہم تھوڑے تھوڑے بیانات سن کر مسجد میں چند چیزیں سیکھ کر بڑے ہو جاتے ہیں اور ناقص معلومات کی وجہ سے پھر شیطان وسوس سے ڈالتا ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ ان وساویس سے بچتے ہیں کہ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان تمام کے بارے میں علوم حاصل کریں جیسے طہارت کے بارے میں کوئی اچھی کتاب پڑھ دیں میری پڑھ دیجئے گا اس کو پڑھنے کے بعد جب آپ غسل کے تمام مسائل پڑھ دیں گے اور اس کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں تو وسوسہ کیوں آئے گا وسوسہ آتا ہی اس وقت جب آپ کے ذہن میں غسل کے مسائل نہیں ہوتے آپ کہتے ہیں پتہ نہیں غسل ہوا نہیں ہوا کیونکہ آپ کو اصل مسئلہ تو معلوم ہی نہیں نماز ہوئی نہیں ہوئی کیونکہ آپ کو نماز کے مسائل نہیں پتا آپ کو ایمان کے بارے میں نہیں پتا کہ ایمان ہوتا کیا ہے زوال ایمان کا مفہوم کیا ہے ایمان ضعیف کیسے ہوتا ہے قوی کیسے ہوتا ہے یہ تفصیلی معلوم نہیں لیکن جب آپ یہ فرض ظلم کورس کرتے ہیں آپ ایمانیات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پھر بالکل تمام چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں اور پھر شیطان آپ کو وسوسے نہیں ڈال سکتا ہے تو اس لئے علوم دینیہ سیکھیں اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں صاحب علم لوگوں کی صحبت میں رہیں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ذکر الہی کریں ذکر الہی سے ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے یہ جو کہتے ہیں یہ بہت عجیب غریب صورتحال ہے ذکر کرنے آپ سو سال ذکر کرتے رہیں اگر آپ علم دین نہیں سیکھیں گے حرام و حلال کے مسائل آپ کو پتہ نہیں ہوں گے غسل و وضع اور ایمانیات کے بارے میں آپ نہیں جانیں گے تو کیا صرف ذکر کرنے سے تمام علوم حاصل ہو جاتے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرے تو پھر جو آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہے جس نے نہیں سیکھے اس کو ہمارے سامنے لے کر آئیں ہم دیرہ دب میں رہ کے چند کوئیسن کریں گے بیسکس بتا دے تو آپ ہمارا نام بدل دیجئے گا چالیس پچاس سال سے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن جنہوں نے علم دین نہیں سیکھا وہ بالکل کورے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں بس چالیس پچاس سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور غسل کے مسائل سیکھیں نہیں تو غسل میں غلطیاں وضو میں غلطیاں ہم نے دیکھی ہیں مسجد کے اندر وضو خانوں پر ہم جاتے رہے ہیں تو یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ پرانے پرانے نمازیوں کو وضو کرنا نہیں آتا وجہ کیا ہے سیکھا نہیں ہے تو خوف بجا ہے آپ کا اچھا ہے لیکن یہ شک کا بھی ختم نہیں ہو سکتا جب تک آپ جہالت پر مبتلا رہیں گے علم کی طرف آئیں انشاءاللہ یہ سب چیزیں دور ہو جائیں گے